بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو سے ہم جو ہے یونٹ نمبر ٹو شروع کرنے لگے یونٹ جو ہے وہ ہے سسٹم آف ریل نمبر حقیقی عداد کا نظام ٹھیک ہے اس میں نو میرا اقل مین ٹاپکس ہیں پہلا والا شروع کرتے ہیں ٹو پان ون اس میں ہے کہ تاروف اور اس میں وہ انٹرڈیوز کر رہے ہیں سب سے پہلے ریشنل نمبرز کو اور ان کو اردو میں ناتک عداد کہتے ہیں دیکھیں آپ کو لائف میں نمبرز کی بہت ضرورت پڑتی ہے روزانہ آپ کو سینکڑوں جگہوں پر آپ کو نمبرز سے واسطہ پڑتا ہے کہیں آپ کو چیز خرید رہے ہوتی ہیں تو آپ کو دو کلو چیز لینی پانچ کلو لینی تو نمبر استعمال ہوتے ہیں جو آپ نے پیسے دیتے ہیں اس میں نمبر استعمال ہوتے ہیں کتنے کلومیٹرز تیہ کی ہے کتنا ٹائم لگا کتنا سکرایا تھا کتنے پیسے دیئے تو نمبرز آپ کی زندگی میں ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں تو کچھ نمبرز ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی دو کتابیں ہیں ٹیک ہے پانچ دوست ہیں ہمیں ان کا ایک گروپ ہے ٹیک ہے یہ آپ پھر کہہ سکتے ہیں جی پانچ سو طلب آئیں سکول میں یہ آپ کہتے ہیں جی پاکستان کی عبادی جو ہے وہ سترہ کروڑ ہے یہ سارے جو نمبر ہیں ایک طرح سے یہ سارے نمبر ہیں ایک طرح سے نیچرل نمبرز ہیں اور نیچرل نمبرز کیا ہوتے ہیں کہ ایک سے آپ شروع کرتے ہیں دو تین چار اور اس سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے یعنی ہم نیچرل نمبرز کہتے ہیں ٹیک ہے پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے لائف میں کہ آپ کو نا زیرو سے واسطہ پڑتا ہے آپ کہتے ہیں نا کہ جی جی کہیں کہ کلاس میں طلبہ کی تعداد چھٹی کے بعد اب تو سارے گھر چلے گئے ہیں تو وہاں تعداد کیا ہوگی زیرو ہوگی نا جہاں پہ کچھ بھی نہ ہو تو وہاں آپ اسے زیرو سے ظاہر کرتے ہیں یہ میں نے زیرو کو ذرا ہائلائٹ کیا ہے ٹیک ہے اسی طرح بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا نکتہ انجماد یعنی کہ جو فریزنگ پوائنٹ ہے تو کیا کہتے ہیں آپ زیرو ڈگریز ہوتا ہے نا تو یہ بھی ایک نمبر ہے ٹیک ہے نا تو اب اگر آپ پہلے والے جو نمبر سے نیچرل نمبر جو اکھے وان چھو تھری فور چلتے جاتے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ کر دیں جو اکھے بسیکلی زیرو ہے ٹیک ہے یہ والا تو یہ بن جاتے ہیں آپ کے ہول نمبر جنہیں کہتے ہیں مکمل آداد ان کو عام طور پر ڈبلی سے زیار کرتے ہیں نیچرل نمبر آپ کے قدرتی آداد ہوتے ہیں ٹیک ہے اور انہیں عام طور پر آپ ان سے زائر کرتے ہیں ٹیک ہے اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا زندگی میں نیچرل نمبر سے واسطہ پڑتا ہے اب نیگٹیو نمبر سے ایک پرٹیکولر جو ہے وہ ریفرنس میں استعمال ہوتے ہیں مطلب آپ سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھائی کلاس میں طلبہ کی تعداد کتنی ہیں اگر کلاس خالی پڑی ہوتی ہے یہاں تو وہ زیرو ہوگی لیکن وہ نیگٹیو تو نہیں نہ ہو سکتی جو طلبہ ہوں یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے اگر ہوں گے تو آپ لکھتے ہیں کہ بھی کلاس میں بیس ہیں پچیس ہیں اگر نہیں ہوں گے تو اب زیرو لکھتے ہیں لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ برف جمع ہوئی ہے یا فرض کہیں باہر کا تیمبریچر بتائیں یا لیٹسے کہ ہم جانا وہ تھوڑی سی صرف بات کو کنکریٹ بنانے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ مری میں سردیوں کی رات کا عام ٹیمپریچر یا ایوریج ٹیمپریچر کے پر کہہ رہا ہوں لیکن کہ وہ مائنس 3 ڈگری سنٹیگری ہے تو یہ نمبر نیگٹیو آگیا یہاں نیگٹیو نمبر یہ ظاہر کر رہا ہے یہ جس کیل ہے جس پہ یہ زیرو ہے اوپر 1 ڈگری 2 ڈگری ہے زیرو کے بعد نیچے مائنس 1 مائنس 2 اور یہ مائنس 3 ڈگری اس کا ٹیمپریچر ہے اور یہ ٹیمپریچر کا سکیل ہے سنٹیگریٹ میں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کا زندگی میں نیگٹیو نمبر سے بھی واسطہ پڑتا ہے ٹیمپریچر وغیرہ میں تو وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب یہاں بعض پلانٹس کے اوپر لگی ہوتی ہیں چیزیں گیجز لگی ہوتی ہیں وہاں کا ٹیمپریچر بتا رہی ہوتی ہیں مختلف جگہوں کا ان میں نیگٹیو وغیرہ استعمال ہوتا ہے اور بھی جگہوں پہ ہوتا ہوگا تو اب آپ اگر نیگٹیو نمبر کی جب بات کرتے ہیں ان کو پکچر میں لاتے ہیں تو جو ہماری پچھلے پیچ پر جو ڈائیگرام بنی تھی نا اس کو اب ہمیں تھوڑا سا ایکسپینڈ کرنا پڑے گا پہلے ہم نے نیچرل نمبر رکھے میں صرف ان لکھنے لگا ہوں وان ٹو ٹری فور پھر آپ نے ان کے اندر کہا جی کہ جی زیرو بھی ایک چیز ہوتی ہے زیرو ایٹ کی ہے تو آپ کے ہول نمبر بن گئے اب آپ نے کہا کہ نہیں جی نیگٹیو نمبر بھی ایک چیز ہوتی ہے تو آپ نے یہ یہ سے باہر باہر سے گزر ایسے کر کے تو آپ نے نیگٹیو نمبر نیگٹیو ون نیگٹیو ٹو مائنس 3 مائنس 4 اس فرہ چلتے جائیں تو یہ آپ نے اب آپ جانا صحیح اداد کا کانسپٹ لے آئے جنہیں انٹیجرز بھی کہتے ہیں اور انہیں زی سے زائر کرتا ہے ٹیک ہے نیگٹیو نمبر غیغہ ون نیگٹیو پر بھی پھرہ نمبر بپاو جانہیں ب reins sence انہیں کچھ جی کیوں جیسا ہے یہ رکی کہ آپ کہتے ہیں 2.7 ہے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو آپ میں سے کہتا ہے جی میری عمر ساڑھے پندرہ سال ہے یا 15.5 ایسے گھر کے آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ سے پوچھتا ہے جی آپ کی ہائٹ کتنی ہے آپ کی ہائٹ لیٹ سے کہ 5.5 فٹ ہے تو آپ بتاتے ہیں جی میری اتنی ہائٹ ہے تو یہ فریکشنز آنا شروع ہو گئے نا فریکشنز کا مطلب آپ کو پتا ہے میرا خیال اتنی بیسک میں جانے کی ضرورت نہیں ہیں تو یہ بھی تو ایک طرح کے نمبر ہے نا فریکشنز اب فریکشنز جو ہے نا کچھ تو یہ ہو گئے یہ وہ فریکشنز بلکہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جی مجھے اگزیکٹ ویلیو نہیں پتا لیکن میں کہتا ہوں کہ جیسے انسان کا بلکہ کے سر کا بال ہوتا نا اس کی تکنیس کتنی ہے تکنیس یعنی کہ اس کی موٹائی کتنی ہے ہم مجھے اگزیکٹلی نہیں پتا لیکن فرز کریں کہ وہ 0.01 1 انچر سب ہی انٹرنیٹ سے چیک کر سکتے لیکن فرز کریں کچھ ایسا نمبر ہے چھوٹا خاصا نمبر ہوتا میں اس سے بھی چھوٹا ہوں تو یہ بھی ایک طرح کا ایک فریکشن ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ یہ وہ فریکشن ہے جو کہ کی ورڈ جاد رکھیے گا ترمینیٹنگ فریکشن ہے کہ یہ فریکشن کہ یہ جو نمبر ہے جو ڈاٹ کے بعد یا اس اشارے کے بعد آ رہے ہیں وہ کئی نہ کئی جا کے ختم ہو جاتے ہیں جیسے ایٹم کا ہجم یا ویٹ کے اتنا اس کا ہے مجھے اگزیکٹ ویلی نہیں پتا لیکن فرض کریں وہ 0.0000 پتہ نہیں کیوں پندرہ بھی اس پھر زیرو لگانے پڑیں گے میں اپنی طرح سے ویلی بنا رہا ہوں ایسے کر کے اتنا گرام ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کتنا چھوٹا نمبر ہے لیکن یہ کہ یہ کئی نہ کئی ختم ہو رہا ہے یہ ترمینیٹنگ فریکشن ہے اب فریکشن کی ایک اور اقسام بھی ہوتی ہے یا قسم ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے کہ وہ نون ٹرمینیٹنگ ہوتا ہے جیسے آپ فرض کریں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ 1.1111111 اور یہ چلتی جاری ہے ختم ہی نہیں ہو رہی اس کو عام طور پر 1.1 پڑے سے باہر لکھتے ہیں یہ بھی ایک نمبر ہو سکتا ہے ختم ہی نہ ہو کبھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ نون ٹرمینیٹنگ لیکن یہ ایسے نمبر ہوتے ہیں جو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو فریکشن کے بعد یہ 1 آیا پھر 1 آیا پھر 1 آیا پھر 1 آیا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بازوں میں وہ پیٹرن ڈیفرن ہوتا ہے 2 1 پر 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ایسے کر کے نمبر ہو سکتے ہیں فریکشن ہیں تو ان کو بھی اب آپ کو نمبر جب آپ نمبر کی بات کرتے ہیں ان کو بھی پکچر میں لانا پڑے گا پھر آپ نے جب پچھلے پیج پر ڈائیگرام بنائی تھی وہ کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی تو اگلے پیج پر چلتے ہیں آپ نے پہلے تنمیان میں نیچرل نمبر رکھے تھے 1 2 3 ایسے کر کے ٹھیک ہے جی پھر آپ نے کہا کہ ایک 0 بھی چیز ہوتی ہے تب whole numbers کا concept لے آئے پھر آپ نے کہا نئی جی negative numbers بھی ہوتے ہیں تو آپ جناب integers کا concept لے آئے minus 1 minus 2 minus 3 اس طرح کر کے اب آپ نے کہا نئی جی fractions بھی ہوتے ہیں اور fractions بھی آپ نے define کیا یا بات کی کہ جی یہ fractions ہیں ٹھیک ہے نا 2.5 2.75 اس کے لئے اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں ان کو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ جی کہ وہ ڈان ڈان ٹھیک ہے نئی جنس ڈان ٹھیک ہے ڈان ترمینیٹنگ اور نون ترمینیٹنگ یہ ترمینیٹنگ تو ہے یہ نون ترمینیٹنگ ٹھیک ہے لیکن یہ ریپیٹ کر رہا ہے صحیح لکھا ہے نمبر جے ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کے پیٹرنز یا وہ ترمینیٹ ہو رہے ہیں جیسے کہ 1.1 تو ایسی اگر حالانکہ فریکشنز کی ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جن کی بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے لیکن فیلال اپنی ڈسکشن کو یہی تک محدود رکھتے ہیں کہ ایسے فریکشنز جو کہ ترمینیٹنگ ہو جیسے کہ یہ والے اور یہ والا یا ریپیٹنگ ہو جیسے کہ یہ والا تو یہ جو ساری چیز ہے اس کو کہتے ہیں ناتے کا دات یا اس کو کہتے ہیں ریشنل نمبر اب یہ میں نے آپ کو ریشنل نمبر کو سمجھانے کے لئے یا ان کی جو طریقہ استعمال کیا ہے وہ تو میتھمیٹکل کی بجائے میں نے آپ کو ایکزیمپلز دیکھے کی ہے کہ ریل لائف میں کون کون سے نمبر ہوتے ہیں تو یہ ناتے کا دات کو یا ریشنل نمبر کو دیکھنے کا ایک طریقہ ٹھیک ہے؟ اس میں لوگ عمومن ڈائیگرام بناتے ہیں کہ کون کون سے نمبر ہیں تو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ ہمارے ناتے کا دات ہیں لیکن ناتے کا دات کو اگر آپ تھوڑا سا سائنٹیفک طریقے سے یا ماتس کے طریقے سے دیکھیں تو اس کا دیکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے بلکہ دو طریقے ہیں دوسرا طریقہ میں اس پر بارے میں بات کرتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ تھوڑا سا کومن سینس والے طریقے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ ریشنل نمبر مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے ایک دفعہ سمجھ آجائے پھر انشاءاللہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی اچھا انگلیش کا لفظ ریشنل ہے یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز لوجیکل ہو جسے آپ ریزننگ کے ساتھ بات کر سکیں پروف کر سکیں ریزنبل ہو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا ریشنل ہے یعنی کہ وہ بڑا اسوچ سمجھ کے طریقے سے اور وہ ریزن دے کے لوجیک دے کے منطق والی بات کرتا خام خواہ ادھر ادھر کی نہیں ہانگ تھا ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی بات جانا وہ بڑی واضح اور کلیر بات ہوتی ہے تو جو ریشنل نمبرز ہوتے ہیں نا ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسے نمبرز ہوتے ہیں جنہیں آپ انگلیش میں نیم ایبل کہتے ہیں جن کو آپ کوئی نام دے سکیں کوئی جن کا آپ کوئی کیا کہنا چاہیئے جن کو آپ ڈیٹرمنٹ کر سکیں کہ نمبر ہے کیا ٹھیک ہے نا؟ ڈیٹرمنٹ کر سکیں ٹھیک ہے؟ ان کو ایسے نمبرز کو ریشنل نمبرز کہتے ہیں جیسے مثال طور پر دو ہے تو آپ کو پتا ہے دو کیا ہے؟ مطلب دو چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا؟ پانچ سو ہے ایک کروڑ ہے میرا حال ایک اور لگے گا ایسے کر گی ایک کروڑ بن گیا یہاں آپ کہتے ہیں کہ دو شار یا سات پانچ ہے یہاں آپ کہتے ہیں ڈو سیونٹی فائیو ملین ملین مطلب یہ ہے کہ ٹو سیونٹی فائیو اوپر لگائیں اور نیچے وان ملین سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ وہ سارے نمبر ہیں جو کہ کنکریٹ نمبرز ہیں جو کہ جن کی ویلیو ڈیٹرمنٹ کی جا سکتی جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ نمبر ہے ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ایسا نمبر ہے بلکہ مجھے نہیں کہنا چاہتا کہ یہ نمبر ہے بلکہ ایسا نمبر ہے جس کا نا آپ میرے حال کیا اردو میں بہتر ہوگا بلکہ یوں سمجھیں کہ جس کو نا آپ جس کو آپ جس کا آپ احاطہ کر سکیں احاطہ کر سکیں یہ میرے حال ایک کی ورڈ ہے اردو کا جس کا آپ احاطہ کر سکیں جس کے بارے میں آپ ڈیٹرمنٹ کر سکیں کہ نمبر ہے کیا؟ کیا یہ دو ہے؟ دس ہے؟ پچاس کروڑا ہے؟ پچاس ارب ہے؟ پچاس ارب ہوا حصہ جس کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں یہ ایک طرح سے آپ کی ریشنل نمبر ہوتے ہیں دیکھیں؟ اب یہاں پہ میں ایک چیز ایکسپلین کرتا چلوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ جنہوں نے تھوڑا سا مزید ریسرچ کیا ہوگا وہ کہیں گے کہ بھئی اچھا یہ ون 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 تو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا یہ چلتا جا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ جی اس کا کیسے ہاتھا کریں گے؟ کیونکہ اس کو کیسے ڈیٹرمنٹ کریں گے؟ یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا تو یہ ایک طرح سے اس کا ہاتھا نہیں نہ ہو رہا اس کی بانڈری نہیں نہ لگ رہی اس کی فکس ویلیو نہیں آپ کو پتا چل رہی کیونکہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا آپ بھی آرگو کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں 2.7598 کوئی ایسا نمبر لکھاؤ اچھا جی ٹھیک ہے بڑا لمبا یہ نمبر ہے لیکن یہ ختم ہو گیا یہاں پہ تو چلو جی یہ ایک اہاتھا ہو گیا ایک ویلیو ڈیٹرمنٹ ہو گئی لیکن یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا اس کو کیسے کریں گے؟ یہ بڑے سپیشل قسم کے نمبر ہیں اور میتھمیٹیشنز نے ان کو ڈیٹرمنٹ کرنے کا ان کا اہاتھا کرنے کا طریقہ نکالا ہے تو میں ایک اگزیمپل لے کے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ بڑی سادہ سی اگزیمپل ہے تاکہ آپ اس چیز کے بارے میں کنونس ہو جائیں صرف یہ نہیں کہ جی ویڈیو میں بتایا تھا تو ہمیں یاد ہے بلکہ آپ کنونس ہو جائیں لیکن وہ ٹیکنیک بڑے سکیل پہ مشکل نمبروں کے لئے بھی وہ استعمال کرتے ہوں گے تو میں ایک آسان سا نمبر لیتا ہوں جو میں نے ایک ویب سائٹ سے دیکھا تھا نمبر ہے جی 0.1111111111 اور یہ چلتا ہی جا رہا ہے اس کو کیا لکھیں گے 0.1 اوپر یہ بار لگا دیں گے فرض کریں کہ اس سے ہم کہتے ہیں کہ ایکس کی ایکوال ہے اگر میں دونوں طرف ٹین سے ملٹیپلائے کر دوں تو کیا ہو جائے گا ایک ون ادھر آجائے گا یہ 1.1111 ہو جائے گا جس کو آپ کیا لکھیں گے 1.1 بار ایسا لکھتے ہیں یہ ایک ڈاٹ ادھر شیفٹ ہو جائے گا یہ ڈیسیبل پوائنٹ یہ 1 ادھر آجائے گا جیسے فرض کر 0.1111 لکھو اس کو آپ ٹین سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں تو کیا آجائے گا وہی چیز میں لکھتی ہے اور آگے یہ چلتا جا رہا ہے اس طرح لکھ لیا اب فرض کریں کہ یہ ایکویشن 1 ہے یہ ایکویشن 2 ہے تو 2 میں سے 1 کو مائنس کر دیں 10x مائنس x کیا ہو جائے گا 1.1 مائنس 0.1 ایسا ہو جائے گا یہ آپ کا 9x بن گیا اب یہ کیا ہے یہ بسیکلی کیا ہے فرض کریں کہ ایسا لکھا ہے اور اس میں سے آپ کیا مائنس کر رہے ہیں یہ والا پارٹ اب یہ ڈیسیبل کے بعد والا پارٹ 1 ادھر بھی continue ادھر بھی یہی چیز ہے تو اگر اس میں سے یہ ڈیسیبل والی وہی چیز جو continue ہو رہی ہو اس میں سے یہ مائنس کر دیں تو باقی سیدھا سادھا ادھر 0 آ جائے گا ادھر 1 آئے گا تو یہ 1 بچے گا ٹھیک ہے یہاں پر 1 آ جائے گا سمجھا گی نا بات کہ 1.1111 میں سے 0.1111 مائنس کر دیں باقی 1 بچ جائے گا تو x کس کے برابر آ گیا 1 over 9 کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں 1 over 9 کو آپ نے کس کی equal ثابت کر دیا 0.1111 اس کے یعنی کہ 0.1 ڈیش جو اب not ڈیش بڑھ کے بار یہ نمبر جو لے کے چلے تھے ٹھیک ہے تو اس کو انہوں نے ایک فریکشن بنا کے لکھ دیا ٹھیک ہے آچھا اب جو فریکشن والے نمبر ہیں یہ ہم ان کے بارے میں پہلے بات کر چکے یہ کہ فریکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا 2.5 ہے یہ کیا ہے بسیکلی فریکشن ہے نا 2.7 ہے 27 over 10 15 0.5 155 over 10 تو یہ بسیکلی یہ کیا ہے یہ بھی ہے نا 1 over 1 1 یہاں یہ چیز اس کے برابر ہیں نا تیسری طرح تو جنابے والا یہ ہے ساری یہ بھی ایک فریکشن آگیا نا 1 over 9 10 یہ والا لہذا یہ بھی ایک ریشنل نمبر ہے اب اس پہ مزید جو ڈسکشن ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد کرتے ہیں جب ان کو ایک ڈیفرنٹ انگل سے دیکھیں گے لیکن فر ڈا ٹائم وینگ میں نے میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے نا ریشنل نمبر کی اس کے اندر یہ جو ہم نے کہا فریکشن بھی آتے ہیں جن میں ریپیٹنگ فریکشن ہوں یا ٹرمینٹنگ فریکشن ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے دوسرے طریقے سے ادھر دیکھا کہ ریشنل نمبر وہ نمبر ہوتے ہیں جن کا آپ احاطہ کر سکیں پھر ہم نے احاطہ کرتے ہوئے جب یہ دائرہ لگایا یہ کونسپٹ دیا کہ نمبر کو ڈیٹرمنٹ کر سکے تو ہم نے کہا آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے اگر فرض کرو یہ 1.111 ہے تو اس کا کیسے احاطہ کریں جب یہ ختم نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ آپ نے اس طرح کر کے احاطہ کر لیا کہ یہ 1.9 کی اقوال ہے ام شور کہ آپ کو اس کا اپنا جواب احاطہ کرنے کا یا فکس ویلیو فائنڈ کرنے کا جواب مل گیا ہوگا لیکن اس کے بارے میں مزید بات تھوڑی تر بات کرتا ہوں اب یہ تھا دوسرا طریقہ ریشنل نمبر کو دیکھنے کا اس طریقے میں ہم نے ڈائیگرامز ڈیویلپ کی ایسے کر کے کون کون سے نمبر ہوتے ہیں ایسے کر کے اب ایک اور طریقے سے جو کہ بیسیکلی زیادہ سائنٹیفک طریقہ ہے اور زیادہ کیا کہنا چاہیئے جو میتھمیٹیشنز کی زبان ہے اس میں ہے طریقہ وہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ریشنل نمبر کیا ہوتے ہیں کہ جن کو آپ فریکشن فریکشن کی فرم میں لکھ سکیں جیسے فریکشن کی فرم میں لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ پ بٹا کیو کی فرم میں لکھ سکیں جبکہ پی اور کیو جو دونوں ہیں نا یہ آپ کے کیا ہوں گے ہول نمبر ساری انٹیجرز کیونکہ نیگٹیو بھی آنے انٹیجرز ہوں گے اور کیو جو ہے وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کو زیرو سے ملٹیپلائی کریں تو جب آپ انفینیٹی آ جاتا ہے تو انفینیٹی ریشنل نمبر نہیں ہے کیونکہ انفینیٹی کو ڈیٹرمنٹ نہیں نہ کر سکتے انفینیٹی کا یا لا محدود کو آپ احاطہ نہیں کر سکتا تو میتمیٹکس کی جو پراپر ڈیفنیشن میں ریشنل نمبر ان نمبر کو کہتے ہیں کہ جن کو آپ فریکشن کی فارم میں لکھ سکیں جیسے کہ پی بٹا کیو ہے اور پی اور کیو دونوں جہنہیں وہ بیسکلی انٹیجرز ہوں گے کوئی بھی انٹیجر ہو اور کیو زیرو نہیں ہوگا اب ہم نے پیچھے بات کی تھی جیسے ٹو ہے ہم نے کہا تھا جیسے پیچھے پیچھے ہم نے کہا تھا نا ٹو ہم نے بہت پہلے بات کی تھی ٹو کے بارے میں دیکھیں دو کتابیں پانچ دو سپانسو طلبہ وغیرہ وغیرہ سترہ کروڑ کی عبادی تو دوک ہے جس کو فریکشن کی فارم میں لکھیں تو ٹو آئی ون لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ٹو بھی جہاں وہ انٹیجر ہے سہی عداد ہے جو ون ہے وہ بھی ہے لہٰذا یہ آپ کا ریشنل نمبر ہے جسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اب ٹو پنٹ فائیو ہے اس سے ٹونٹی فائیو آور ٹین لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ٹونٹی فائیو بھی سوری انٹیجر ہے ٹین بھی انٹیجر ہے تو یہ بھی ایک طرح سے وہ ہے ریشنل نمبر ہے پھر آپ نے یہ دیکھیں یہ مکمل عداد ہے نہیں کہ ٹو ہے یہ نون فریکشن والے نمبر ہے یہ فریکشن والا ایک نمبر ہے اور یہ ہے ٹرمینیٹنگ ہے یعنی کہ اس کا فریکشن والا حصہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا اور ایک جیسے 1.111 تھا یہ والا یہ نون ٹرمینیٹنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا نون ٹرمینیٹنگ اور اس میں میں نے 0.1 بار کی اگزیمپل لی تھی اور اس کو ہم نے 1.9 کی اقل ثابت کیا تھا جو کہ نون ٹرمینیٹنگ کی ہی اگزیمپل ہے اور ہم نے کہا تھا اس کو لکھ لوں نون ٹرمینیٹنگ جب آپ اس نے 1.9 کی فارم میں لکھ لیا تو 1 دیکھیں انٹیجر ہے 1 انٹیجر میں آتا ہے 9 بھی آتا ہے لہٰذا جناب یہ بھی آپ کا ریشنل نمبر ہے تو اس طرح آپ نے تیسرے طریقے سے ریشنل نمبر کی ڈیفینیشن دے دی کہ ایسے وہ تمام نمبر جنہیں آپ فریکشن کی فارم میں لکھ سکیں جیسے کہ یہ 2 اور 1 لکھا 25 اور 10 ان کو ہم کہتے ہیں ریشنل نمبر اب ریشنل نمبر کی جیسے ہم کہتے ہیں اندھیرے کو سمجھنے کے لئے آپ روشن نہیں دیکھیں تو اندھیرے کی زیادہ سمجھ میں آئے گی اسی طرح اگر آپ اندھیرہ دیکھیں گے تو روشنی کی زیادہ سمجھ آئے گی اسی طرح ریشنل نمبر کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان نمبر کے بارے میں بات کریں جو ریشنل نہیں ہیں نون ریشنل یا ارائشنل نمبر ہیں ان کے بارے میں بات جو ہم کچھ ویڈیوز کے بات کریں گے کیونکہ بک میں جو سیکونس فالو کر رہے ہیں بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ پشتی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں لیکن میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک ریفریشر سے ہو جائے اس کے بعد وہ ریشنل نمبر کی کچھ پروپرٹی کے بارے میں بات کریں اور اس کے بعد ارائشنل نمبر کی بات ہوتی ہے تو جب ہم ارائشنل نمبر کو دیکھیں گے تو ہم دوبارہ سے انہیں ریشنل نمبر کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس طرح آپ کی وہ ٹاپک کور کرنے کے بعد آپ کی انڈرسٹیننگ ان نمبر کے بارے میں مزید بہتر ہو جائے گی اچھا ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا چلوں مزید ریشنل نمبر کے بارے میں کہ میں نے کہا تھا جنہ آپ فریکشن کی فارم میں لکھ سکیں فریکشن کے لفظ کے ساتھ کو آپ ریپلیس ریشو سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پی آور کیو فریکشن بھی اور ایک ریشو بھی ہیں بلکہ میرا خیال ہے میں شاید یہ صحیح لفظ استعمال نہیں کیا بہتر لفظ ہے ریشو کا پی آور کیو کی فارم میں لکھا یا ریشو کی فارم میں لکھا اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ریشنل لفظ ہے اس میں دیکھیں ریشو آتی ہے ر ای ٹی آئی او ٹھیک ہے اور آگے اے ال آپ دیکھیں اس کے اندر یہ ریشو آجاتی ہے اس سے آپ کو ہمیشہ یاد رکھا کہ وہ نمبر جن کو آپ ریشو کی فارم میں لکھ سکیں تو یہ چیز آپ کے لئے میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹپ کہلیں کچھ کہلیں انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گا یہ چیز یاد رکھنے میں یہ وہ نمبر ہوتے ہیں جنہیں آپ ریشو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلے والے ٹاپک پہ ٹو پنٹ ون پنٹ ون اس ٹاپک میں وہ کہتے ہیں کہ پراپرٹیز آف ریشنل نمبر جو کہ بڑی سیدھی سادھی ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ائر ریشنل نمبر کو ڈسکس کریں گے پہلی پراپرٹی جو وہ بتاتے ہیں ریشنل نمبر کی وہ ہے اردو میں انہوں نے اسے لکھا ہے خاصیت بندش بلحاظ جمع اور ضرب یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ فرض کریں دو نمبر ا اور ب جو کہ آپ کے ریشنل نمبر ہیں ریشنل نمبر کو ہم نہ ہمیشہ کیو اسے ظاہر کرتے ہیں ذرا یہ یاد رکھئے گا جو جواب آئے گا وہ بھی آپ کا ریشنل نمبر ہوگا اے بلحاظ نمبر یہ آپ کا کیو ہے ریشنل نمبر ہے یہ آپ کا کیو ہے جو جواب آرہا ہے وہ بھی آپ کا ریشنل نمبر ہے جیسے دو میں آپ نے تین جمع کیا جواب پانچ ہے یہ بھی ریشنل نمبر ہے یہ بھی ریشنل نمبر ہے اب یہ میں نے آپ کو بتائی آسان ہے نا سیدھی ساری بات ہے بلحاز جمع اور بلحاز زرب یہ ہے بلحاز زرب یہ ہے ویڈ رسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن یہ ہے کہ اگر آپ دو نمبر اے اور بی کو آپس میں زرب دے دیں تو جو جواب آئے گا نا اس کا فرض کر رہا کہ وہ سی جواب آتا ہے تو یہ جو سی ہے نا یہ بھی بسیکلی آپ کا ریشنل نمبر ہی ہوگا جیسے کہ آپ نے دو کو تین سے زرب دیں چھے جواب آئے گا دیکھیں دو بھی ریشنل نمبر ہے تین بھی ریشنل نمبر ہے اور چھے جو ہے نا یہ بھی ریشنل نمبر ہے تو یہ سیدھی ساری پراپرٹی اس میں کچھ مشکل چیز نہیں دوسری والی پراپرٹی یہ ہے خاصیت بادلہ بالحاظر جمع اور ضرب کمیوٹیٹف پراپرٹی 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 سے پراپرٹی 애 و بی اید شرق تو انھوں پرٹی پلاس سے اید کس ایک پامل سے دپدے پراہ راتذر پراکر پراہ راتذر آڈم ریشنل نمبر کے اندر وہ بھی کلوز ہوگا ریشنل نمبر کے اندر تو میں ری فریز کرتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں شاید تاں کلیر نہیں تھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر دو نمبر جمع کیے جائیں جو کہ آپس میں ریشنل نمبر ہیں تو ان کا جو جواب ہے وہ بھی ریشنل ہوگا دیکھترہ سے جو ریشنل نمبر ہیں وہ کلوز کر رہے ہیں تینوں چیزوں کو آہ 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 آپ کو یاد کرنے کے لئے نہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ ہاں میں بھی اپنے الفاظ کو ری فریز کرتا ہوں کہ A plus B اور A B جواب یہ جو سارا کچھ ہے نا یہ کلوز کردیں جو بھی آنسر ہوں گے سی یا ڈی جواب ہوں گے کلوز کردیں کلوز کردیں شاید اس طرح یاد کرنا آپ کو آسان ہو میں بھی آپ خود سے کچھ ٹرک ڈھونڈ لیں مجھے اس وقت اس سے بہتر نہیں آرہا میں بھی اتنا اچھا نہ ہوں ام شور کہ آپ اس سے بہتر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن بارک کلوز کردیں ٹھیک ہے اور پلس اور مائنس مطلب یہ کہ دو نمبروں کو پلس کریں یا ملٹیپلائے کریں ان کا جواب کلوز ہی ہوگا ایک اور چیز جو میں نے پہلے ایکسپلین نہیں کی کہ ہم پلس پلس کرتے ہیں لیکن بسکلی مائنس بھی کریں تو وہی بات آتی ہے آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ پلس اور مائنس ہیں ایک ایک ہی بات ہوتی ہے نمبر کونس ہے جیسے فرض کریں کہ جو بی نمبر ہمارا ہے تو ریشنل نمبر فرض کریں کہ یہ میں جیسے 2 ہے اور ریشنل نمبر میں مائنس 3 بھی آئے گا انٹیجر ہے نا یہ مائنس 3 تو اگر ان دونوں کو میں ایڈ کرتا ہوں اب کہنے کو تو میں پلس کر رہا ہوں لیکن میں ایک طرح سے مائنس ہی کر رہا ہوں کیونکہ یہ نمبر مائنس والا تو ٹو مائنس 3 کیا ہوگا مائنس 1 کیا ہوگا تو آنسر جو آیا یہ کیا آیا یہ بھی ریشنل نمبر ہے نا ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ میں بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ یہ صرف یہ پروپرٹی جمع کے لئے ہے اور ضرب کے لئے ہے لیکن جمع کے ساتھ ساتھ یہ تفریق کے لئے بھی ہے کیونکہ جمع اور تفریق بسی کے لئے ایک ہی چیز کے نا دو دو تسویریں اسی طرح ضرب اور تقسیم کے لئے بھی یہ پروپرٹی ہے کیونکہ آپ دو الفاظ ا اور ب ان کو ملٹپلائی کریں تو ممکن ہے کہ ا دو ہو لیکن جو ب 2 آپ کے تین بٹا دو جواب 3 آ جائے گا تین بٹا دو ریشنننمبر ہے کونکہ یہ ایک طرح سے فریکشن ہے یہ سے کٹ گیا جواب 3 آ گیا تو ادھر میں نے ایک طرح سے یہ ملٹیپلائی کیا لیکن ساتھ ساتھ میں ڈیوائیڈ بھی تو کر رہا ہوں یا یوں سمجھیں کہ ایک پانچ نمبر ہے ادھر میں 1 بائی 6 کر دیتا ہوں کہنے کو تو ملٹیپلائی کر رہا ہوں لیکن میں کیا کر رہا ہوں 5 کو 6 سے ڈیوائیڈ کر رہا ہوں لہٰذا یہ جو پراپرٹی ہے وہ ضرب کے ساتھ ساتھ تقسیم کے ساتھ بھی ہولڈ کرتی ہے اور جمع کے ساتھ ساتھ منفی کے لئے بھی ہولڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا کمیٹیٹیو پراپرٹی کی طرف واپس آتے ہیں ہم یہاں سے چلے تھے یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ اسی طرح اگر دو نمبر ہوں جو کہ ہول نمبر ہوں تو اے پلس بی کریں یعنی کہ اے میں بی کو جمع کریں تو وہی جواب ہوگا جو بی پلس اے کا ہوگا یعنی کہ اگر اب دو کے اندر تین کو جمع کریں پانچ آئے گا اور یہاں اگر تین کے اندر دو کو جمع کر دیں تب ہی پانچ آئے گا یہ پراپرٹی یہ کہہ رہی اسی دیسادی بات ہے اسی طرح انہی نمبر کے لئے آپ ملٹیپلائے کر دیں اے اور بی تو وہی بات ہے جو بی اور اے کو کر دینے کے آپ دو کو تین سے ضرب دیں تب ہی چھائے گا یا تین کو دو سے ضرب دیں تب ہی چھائے گا ٹیک ہے کتنی آسان پراپرٹی تھی آپ تیسری والی پراپرٹی دیکھتے ہیں وہ ہے خاصیت تلازم تلازم کا لفظہ پاتا ہے نا وہ تین چیزیں آ جاتی ہیں تو یاد رکھئے گا تلا تلا نا تین تین یہ تین کو یاد رکھیں یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ہمیشہ یاد رکھئے گا بلحاظے جمع اور ضرب اس کو کہتے ہیں اسوسیئیٹیف پراپرٹی اگر پلاس اور ملٹیپلائی لکھا ہے لیکن یہ بسکلی اس کے لئے اور اس کے لئے بھی ہولڈ کرتی ہے دیویجن کے لئے اس کی ریجننگ میں آپ کو پہلے بتا دیئے یہ کہتی جگر نمبر تین ہوں اے بی سی اور اس سارے کے سارے ریشنل نمبرز ہیں کیوں تو اے کو اگر آپ بلکہ کہیں کہ بی اور سی کو پہلے جمع کریں ان کا جو انسر ہے اس میں اے کو جمع کریں تو یہ وہی بات ہوگی ہے وہی جواب ہے کہ پہلے آپ اے اور بی کو جمع کر لیں جو جواب آئے اس میں سی جمع کر لیں ٹھیک ہے جیسے ہی دو جمع تین جمع پانچ یہ وہی بات ہے کہ آپ دو میں تین کو پہلے جمع کر لیں بعد میں پانچ جمع کر لیں دونو کیسز میں جواب سیم ہی آئے گا یہ دس جواب ہے اور یہ در بھی دس آب ہے ٹھیک ہے اسی جوالہ ملٹمکیشن کے لئے کریں تو یہ پروپٹی یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ بی اور سی کو ملٹمی کر لیں جو جواب ہے اسی ای سے زرپ دے دیں تو یہ وہی بات ہے کہ پہلے آپ اے اور بی کو ملٹمی کر لیں جو جواب آئے سی سے کر لیں جیسے دو ہے ہم دو تین اور پانچ فالی example لیتے ہیں 3 into 5 برابر ہے 2 into 3 into 5 یہ کہہ 2 into 5 into 3 15 ہو جائے گا اور یہ کیا ہو جائے گا 2 into 3 6 ہو جائے گا پھر یہ 5 دیکھیں ادھر بھی 30 آگیا اور ادھر بھی 30 آگیا چوتھی پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ اسے کہتے ہیں جمع ذاتی انصر انصر یا انصر یہ کہتے ہیں additive identity یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی نمبر کے اندر کوئی بھی نمبر لے لیں a لے لیں b لے لیں کچھ بھی لے لیں اس کے اندر آپ گر آپ 0 کو جمع کر دیں اور یہ 0 ہے o نہیں ہے 0 ہے تو وہ وہی بات ہے کہ جو 0 کے اندر اس نمبر کو جمع کر دیں یا اس نمبر میں 0 کو جمع کر دیں یا 0 میں اس نمبر کو جمع کر دیں تو وہ نمبر وہی رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو 0 کو ہر ناتک عدد کا ناتک عدد means ریشنل نمبر کا جمعی ذاتی انسر کہتے ہیں یعنی کہ 0 جانا وہ ایڈیٹیو آئیڈنٹیٹی ہے ہر نمبر کی ایڈیٹیو پراپرٹی کہ لیں یا یہ کہ اس طرح دیکھ لیں کہ کسی بھی نمبر میں 0 کو جمع کر دیں تو وہ نمبر وہی رہے گا ٹھیک ہے میرانی حال اس میں کچھ ایکسپلین کرنے والی ہے دیکھیں آپ کو اس کتنا ہی بڑا نمبر ہو پانچ کروڑ ہو پتہ نہیں خاصا بڑا نمبر ہوتا ہے جس میں 0 کو جمع کر دیں تو نمبر کیا پانچ کروڑ ہی رہے گا ٹھیک ہے آچھا اب گلی والی پراپرٹی ہے پانچویں اسے کہتے ہیں جمعی معاقوس انگلیش میں کہتے ہیں ایڈیٹیو انورس دو چیز میں گوڑ کریں جمع کا لفظ اسمال ہو رہا ہے انورس کا مطلب ہوتا ہے الٹا ٹھیک ہے نا تو یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی نمبر ہو ریشنل نمبر اس کے لئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا نمبر ہوگا جس کو وہ اے ڈیش سے لکھتے ہیں کہ اگر ان دونوں کو جمع کریں تو جواب زیرو آئے گا جیسے آپ کو اسے پانچ ہے پانچ کا جو ایڈیٹیو انورس کیا ہوتا ہے مائنس فائف جواب زیرو آگیا آپ جی ایدھر وان میلین بے شک لکھ لیں وان میلین کو پیسے کر کے لکھیں گے لیکن اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہوگا مائنس وان میلین دونوں کو جمع کریں جواب زیرو آئے گا آپ یوں سمجھیں کہ یہ نمبر لائن ہوتی ہے نا یہ زیرو ہوتا ہے یہ وان یہ ٹو یہاں پہ میں فرص کرو کچھ فاصلے پہ جا کے ہنڈرڈ میلین لکھ دیتا ہوں تو ہر نمبر کے کورسپونڈنگ ایک نیگٹیو نمبر بھی ہے نا اس طرح کا وان ہے تو مائنس وان ہے ٹو ہو تو مائنس ٹو ہے اس طرح ہنڈرڈ میلین ہے تو ادھر جا کے مائنس ہنڈرڈ میلین بھی تو آئے گا تو یہ جو کورسپونڈنگ نمبر ہے نا یہ ایک دوسرے کے ایڈیٹیو انورس ہے کہ ان دونوں کو آپس میں جمع کر دیں جواب زیرو آ جائے گا تو اے اور اے ڈیش کو آپس میں ایک دوسرے کا ایڈیٹیو انورس کہتے ہیں چھٹی پروپرٹی یہ ہے کہ ضربی ذاتی انصر ملٹی پلی کیٹیو آئیڈینٹی یہ پروپرٹی یہ کہتی ہے کہ اگر فرض کرو کہ ایک نمبر ہے اے جو کے ریشنل نمبر ہم سب ریشنل نمبر کی بات کر رہے ہیں اس کو اگر آپ ایک سے ضرب دیں تو وہ نمبر وہی رہے گا دیکھیں جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا ادھر کہ اگر کوئی نمبر وہ ریشنل ہے اس میں زیرو کو ایڈ کریں گے تو وہ نمبر وہی رہے گا زیرو کو ایڈ کر دیں اس نمبر میں اس نمبر کو زیرو میں ایڈ کر دیں تو ایک ہی بات ہے نمبر وہی رہے گا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی نمبر کو ایک سے ضرب دیں تو وہ بھی نمبر وہی رہے گا اب اس کتنا ہی بڑا نمبر کیوں نہ ہو وان بلین کیوں نہ ہو اس کو ایک سے ضرب دیں تو وہ وان بلین ہی رہے گا کوئی بڑ تو نہیں جائے گا ساتھ ہی پراپرٹی ہے ضربی محقوس یہ کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلیکیٹیو انورس ملٹیپلیکیٹیو انورس مطلب اولٹا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ایک نمبر اے ہو تو ہر ہر ریشنل نمبر کے لئے ایک ایسا نمبر ہوگا جس سے اسے ضرب دیں وہ نمبر پتہ نہیں کیا ہوگا میں بتاتا ہوں جواب ایک آئے گا وہ نمبر کیا ہوگا اس کو سمپلی ایک بٹا وہ نمبر لکھتے ہیں تو یہ اس سے کاٹ جائے گا ایک جواب آ جائے گا انہوں کو کمپیر کریں آپس میں میکس نہیں کرنا ہے یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی نمبر کو ایک سے ملٹیپلائے کر دیں وہ نمبر وہی رہتا ہے یہ پراپرٹی کہتی ہے کہ ہر نمبر کے لئے کوئی ایسا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتا ہے جنہیں آپس میں ملٹیپلائے کریں تو جواب ایک آئے گا ادھر جواب ایک نہیں آتا ادھر جواب وہی نمبر آتا ہے ادھر جواب ایک آتا ہے اسی طرح پچھلے والوں کا بھی دین میں رکھے گا کہ ایڈیٹیو ایڈنٹیٹی میں زیرو ایڈ کرتے ہیں نمبر وہی رہتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ آنسر وہی نمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جمعی معقوس ایڈیٹیو انورس میں کیا ہوتا ہے کہ جواب زیرو آتا ہے کسی نمبر کے اندر اس کا ایڈیٹیو انورس ایڈ کریں تو جواب زیرو آئے گا اور ادھر کیا ہے ادھر آپ کسی نمبر کے ملٹیپلیکیٹیو انورس کو ملٹیپلائے کریں گے جواب ایک آئے گا تو یہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں ملٹیپلیکیٹیو انورس یہ اس کا اور یہ اس کا یہ دون ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں آخری پراپرٹی جو ہے بک میں دیوی وہ یہ ہے کہ ڈسٹیبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیٹیشن آور ایڈیشن ضرب کی خاصیت تقسیمی بلحاظ جمع یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ تین نمبر ہیں a b c اور جو کہ سارے افکورس ریشنل نمبر ہیں تو یہ پراپرٹی یہ کہتی ہے کہ ملٹیپلیکیٹیو اوور ایڈیشن ایک نمبر لے لیں اس کو ایسے کر لیں کہ اس در سے پڑھنا شروع کر دیں پہلے ملٹیپلیکیٹیو ایڈیشن آرہی ہے ادھر سے چلے ملٹیپلائیشن آرہی ہے نا اور پھر ادھر ایڈیشن آرہا ہے تو یہ سیکونس یاد رکھے گا الٹا کر کے نہیں لکھنا تو یہ پراپٹی کہتی ہے کہ دو نمبروں کو جمع کریں اور اس کے بعد انہیں تیسرے نمبر سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ اس نمبر کو اس سے پہلے ملٹیپلائی کر دیں اس کے بعد اس نمبر کو ادھر سے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں ٹھیک ہے میں ساتھ الفاظ میں بات کرتا ہوں یا ری فریز کرتا ہوں ساتھا کیا پہلے بھی ساتھا تھے ری فریز کرتا ہوں تین نمبر آپ کے پاس ریشنل نمبر تو فرض کریں دو نمبروں کو آپ جمع کرتے یہ آپ نے کیا اور تیسرے سے ضرب دیں بلکہ جواب کو دو نمبروں کو آپ جمع کریں جو جواب آئے تیسرے سے ضرب دیں تو وہ اوورال جو جواب آئے گا وہ وہی ہوگا جن دو نمبروں کو آپ جمع پہلے کر رہے تھے ان کو آپس میں جمع کرنے کی بجائے ان نمبروں کو علیدہ علیدہ تیسرے نمبر سے ضرب دے دیں اور بعد میں آپس میں جمع کر دیں ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں ب کو میں نے اے سے ضرب دے دی اور پھر میں نے سی کو اس ضرب دے دی مشکل لگ رہا ہے نہیں مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو ابھی تک آپ نوی جماعت میں آگئے نا سیدھا سدھا آپ الجبرے کے طریقے سے دیکھیں الجبرے کے طریقے سے دیکھیں تو شاید در آسان ہو جائے کے a into b plus c ہے نا اس بریکٹ کو کھولیں گے تو کیا ہوگا a b plus a c ہوگا نا یہ چیز وہی لکھی ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے لیکن وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دو نمبروں کو جمع کر کے تیسرے سے ملٹیپلائے کریں تیسرے نمبر سے ملٹیپلائے کریں اور بعد میں آپس میں add کر لیں ٹھیک ہے اور بک میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے اس پرابرٹی کے بارے میں کہ آپ اس کو الٹا کر کے بھی لکھ سکتے ہیں بی پلاس سی دو نمبروں کو جمع کریں a سے ضرب دے دیں بعد میں تو وہی بات ہے کہ بی سی پلاس سی ہے تو یہ طریقہ یاد رکھیں الجبرے والا بریکٹ کھولنے والا تو آپ کو یہ کبھی بھی نہیں بھولے گا تو جناب یہ تھی وہ 8 پروپرٹیز جو کہ rational numbers کے بارے میں تھی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں irrational numbers کے بارے میں بات کریں گے تو اس سے آپ کو پھر زیادہ سمجھائے گی نہ صرف irrational numbers کی بلکہ rational numbers کی بھی زیادہ سمجھائے گی جس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملکات ہوگی اسلام علیکم